امام ابو نعیم الاسفہانی نے ہلیہ میں لکھا کوئی مسلمان جب ستر سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑاپے کا حیاء کرتے ہوئے بغیر حساب کے جنت عطا کر دے اور اگر کوئی اسی سال کی عمر میں انتقال کرتا ہے اللہ اس کے بڑاپے کا حیاء کرتے ہوئے قیامت کے دن اس کو حق شفاعت عطا کرے گا کہ اپنے خاندان کے لوگوں کی سفارش کر کے ان کو بھی جنت میں لے تو پھر بڑوں سے تعلق رکھنے چاہیے نا کہ کام آئیں گے تعلق آخرت میں تعلق کام آئیں گے تو کہا جو چھوٹوں سے شفقت نہیں کرتا بڑوں کا حیاء نہیں کرتا فرمایا میرے دین میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ اکبر صوفیہ فرماتے ہیں بڑوں کی عزت کرو اس کی نیکیاں تم سے زیادہ ہیں چھوٹوں کا حیاء کرو چھوٹوں پر شفقت کرو ان کے گناہ تم سے کام ہیں یوں سوچنے لگو کہ اس کی نیکیاں زیادہ ہیں اس کے گناہ کام ہیں چھوٹوں کا حیاء کرو چھوٹوں کا حیاء کرتا